بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صفت کا معنی ہے حیعت یعنی نماز کی حیعت نماز کی حالت یعنی نماز پڑھتے وقت جو ہم عامال کر رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہم قیام پھر کبھی رکو پھر کبھی سجدہ پھر کبھی تشاہد یہ جتنے بھی ہم ایکٹیویٹی اس میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اب صفت اس سالات کہہ سکتے ہیں یعنی حیعت نماز کی حالت نماز کے اندر جو ہم پریکٹیکلی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ سیکھیں گے تو یہ نماز کا طریقہ اس کا حصہ اول ہوگا ظاہر ہے کہ یہ سارا تو اے کی لیکچر میں مکمل نہیں ہوگا تو اس لیے اس کے مختلف لیکچرز ہوں گے تو اس کا یہ حصہ اول ہے اور حصہ اول میں ہم صفت اس سالات کا جو پورا باب ہے اس کا خلاصہ ابھی ہی بیان کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ارکان نماز یعنی وہ فرائز جو نماز کے اندر ہیں یعنی جو باہر کے ساتھ تھے ان کو شرائط نماز کہا جاتا تھا ان کا ہم نے سبق نمبر چوبیس میں تذکرہ کر دیا اور ارکان نماز یعنی نماز کے اندر کے جو رکن ہیں نماز کے جو مین ستون ہیں مین تھم ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ ہوگا کہ وہ کون کون سے فرائز ہیں کہ ان کا ہونا نماز کے اندر ضروری ہے جس طرح سے شرائط نماز کا نماز سے پہلے ہونا ضروری تھا اور نماز کے صحیح ہونے کے لئے ضروری تھا تو اسی طرح سے ارکان نماز کا نماز کے اندر نماز کے آخر میں پھر جو درست ہم اس کو کہیں گے اس کے لئے ضروری ہے پھر نماز کا طریقہ شروع کر دیں گے لیکن مکمل طریقہ یہاں پہ نہیں ہوگا تقریباً قرآن کی طرح تک ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے اندر ہم تفصیل کر دیں گے اس کے بعد پھر سبق نمبر چھپیس کے اندر مزید تفصیل ہوگی تو یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے بابو صفت صلیاتی عبارت میرے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں گے تاکہ آپ کو عبارت جو آپ نے مطالعہ کیا ہے بغیر مطالعہ کے کبھی بھی اس اگلے سبق کو نہ سنا کریں لیکچر کو نہ سنا کریں کیونکہ بغیر مطالعہ کے لیکچر کا سننا یہ بالکل بے نتیجہ ثابت ہوگا آپ کے لئے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی استعداد تو بن نہیں رہی بغیر مطالعہ کے تو مطالعہ کر کے آئے کریں پھر ساتھ ساتھ عبارت کو پڑھا کریں فرائض الصلاة ستت التحریمت والقیام والقراءت والرقوع والسجود والقعدت الاخیرت مقدار التشاهد وما زاد على ذلك فهو سنة وإذا دخل الرجل في صلاته کبر ورفع يديه مع التكبیر حتی يحاذی بابهامیه شحمت اذنیه فان قال بدلا من التكبیر اللہ اجل او اعظم او الرحمن اكبر اجزأه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم اللہ وقال ابو يوسف رحمه اللہ لا يجوز الا ان يقول اللہ اكبر او اللہ الاكبر او اللہ الكبیر ويعتمد بيده الجمنى على اليسرى ويضعوهما تحت السرّة ثم يقول سبحانك اللہم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ويستعظ بالله من الشیطان الرجیم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحیم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معاها او ثلاث آیات من ای سورة شاء وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُ وَيُخْفِيهَا یہاں تک ہماری یہ عبارت ہوگی جس میں ہم نے سورت بھی ملا دی ہے اور آگے جونکہ رکوع کا ذکر ہے تو انشاءاللہ وہ اگلے سبق کے اندر ہوگا آگے چلنے سے پہلے عزیز طلباء اکرام یہ باب و صفت الصلاة کا جو پورا باب ہے تو اس باب کا ہم خلاصہ آپ کے سمنے رکھ لیتے ہیں کہ اس پورے باب میں ہم کیا پڑھیں گے تو اس پورے باب کے اندر ہم چار ابحاث پڑھیں گے اس میں سب سے پہلی بحث ہوگی ارکان الصلاة یعنی جو نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں جن کو ہم ارکان نماز کہتے ہیں ان فرائض کا ہم تذکرہ کریں گے چھے فرائض ہیں انشاءاللہ بھی ہم ان کو پڑھ لیں گے اس کے بعد جو یہ بحث ہوگی بحث نمبر دو ہوگی کہ نماز کو ادا کرنے کی حیعت حالت پریکٹیکل ہم نماز کو کیسے کر رہے ہوں گے ویسے تو ہم پڑھ رہے ہیں مسائل پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز کو ہم نے کس طریقے سے پریکٹیکل کر کے ہم نے اس کو عاملا پڑھنا ہے تو وہ طریقہ اس باب کے اندر بتایا جائے گا کہ اب کیا کرنے اب کیا کرنے اب کیا کرنے نمبر تین بحث کے اندر ہم ہوگا احکام القراءہ قراءت کے احکامات ہوں گے کہ منفرد اکیلا آدمی نماز پڑھ رہے تو اس کی قراءت کا کیا احکامات ہیں اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تو اس کے کیا احکامات ہوں گے امام کے پیچھے ہے تو امام کے لئے کیا حکم ہے مقتدی کے لئے کیا حکم ہے تو یہ اس میں بحث میں ذکر ہوگا چوتھے جو چوتھی بحث ہوگی اس میں احکام الوطر وطر کے احکامات ہم بیان کریں گے اس کے کچھ احکامات ہوں گے تو آخر میں وہ ہوں گے تو یہ پورے باب کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ کر لیا جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز کے کل تیرہ فرائض ہیں جس میں سے سات کو شرائط نماز کہا جاتا ہے جس کا سبق نمبر چوبیس میں ذکر ہوا اور چھے کو ارکان نماز کہا جاتا ہے جس کا آج کے سبق میں تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ سارے ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ ذکر کر دیئے ہیں سب سے پہلا آپ دیکھ لیں کہ بدن کا پاک ہونا نمبر دو کپلوں کا پاک ہونا نمبر تین جگہ کا پاک ہونا نمبر چار ستر کا ڈھاپنا نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا نمبر چھے قبلہ کی طرف رخ کرنا نمبر سات نیت یہ جو ہیں یہ سارے ان کو شرائط نماز کا آجت ہے نمبر آٹھ سے یہ ارکان نماز ہیں جن کا آج ہم تفصیل سے ذکر کریں گے نمبر آٹھ تکبیر تحریمہ نمبر نو قیام نمبر دس قرات نمبر گیارہ رکوع نمبر بارہ دونوں سجدے نمبر تیرہ آخری قائدے میں بیٹھنا یہ بیٹھنا یہ فرض ہے اندر جو تشاہد ہے وہ واجب ہے وہ واجبات میں آئے گی تو چونکہ صفت سلات چل رہی ہے تو نماز کی حیعت ہے تو اس میں فرائض کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں سنن کتنے ہیں مستحبات کتنے ہیں تو ان سب کا انشاءاللہ ساتھ ساتھ تذکرہ ہوگا تو یہ ہیں آپ کے سامنے فرائض نماز اب واجبات نماز بھی اس سبق میں دیکھ لیتے ہیں پھر جو سنن نماز ہوں گے نماز کی سنتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ سبق نمبر چھبیس میں ساتھ ساتھ ذکر کر کے ہم مزید آگے چلتے جائیں گے تو فرائض اور واجبات اس سبق میں ساتھ ساتھ ہم لے کر جلیں گے تو واجبات نماز بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ واجبات یعنی ویسے تو فرض اور واجب کا مرتبہ ایک ہی ہے جس طرح سے فرض کا کرنا انتہائی ضروری ہے جس طرح سے واجب کا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فرض جو ہوتا ہے وہ دلیل قطع سے ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن سے یا حدیث متواتر سے اور جو واجب ہوتا ہے وہ احادیث سے یعنی صرف احادیث سے وہ ثابت ہوتا ہے یہ ایک فرق ہے اور دوسرا فرق پھر آگے سجدہ ساوہ کے اندر بھی آئے گا کہ فرض کو اگر ترک کر دیا ہے تو سجدہ ساوہ سے کام نہیں چلے گا اور اگر واجب کو ترک کر دیا تو سجدہ ساوہ سے کام چل جائے گا تو یہ کچھ مختصر ہم نے آپ کے ان کے دنگران ڈیفینیشن بتا دی ہے تو برحال واجبات کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ان کے بغیر پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اگر وہ نہیں کیا اور سجدہ ساوہ بھی نہیں کیا تو نمبر ایک فاتحہ کا پڑھنا نمبر دو سورت کا ملانا نمبر تین فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا نمبر چار فرضوں کی پہلی دو رکعت میں قرات کرنا نمبر پانچ قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا یعنی سیدھا کمر کو سیدھا کرنا یہ قومہ قلاتا ہے نمبر چھے جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان میں آرام سے سکون سے بیٹھنا یہ واجب ہے ضروری ہے نمبر ساتھ پہلا قائدہ کرنا یعنی چار رکعت والی نماز میں یا تین رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد جو قائدہ ہوتا اس کو کہتے ہیں وہ واجب ہے اور آٹھ نمبر پر ہے اتحیات پڑھنا یہ پڑھنا اتحیات کا یہ واجب ہے نمبر نو سلام پھرنا دونے طرف سلام پھرنا یہ بھی واجب ہے نمبر دس سری کو سرن جاہری کو جاہرن یعنی جو نماز سرن پڑھنی ہے یعنی خاموش آواز میں پڑھنی ہے آواز کونچہ نہیں کرنا جیسے زور اور اثر ہے اور ان کو اسی دیگر سے پڑھنا امام کے لیے اور جاہری نمازیں ہیں باقی تین ان کو جاہرن پڑھنا یہ امام کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے واجب ہے نمبر گیارہ امام کے لیے جاہرن قرات کرنا یہ الگ سے ایک واجب بھی ہو گیا نمبر بارہ دعا قنوط یہ واجب ہے نمبر تیرہ دعا قنوط سے پہلے جو اللہ اکبر ہم تکبیر کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے اور نمبر چودہ عیدین میں جو زائد تکبیری ہوتی ہیں یہ واجب ہوتی ہیں تو یہ واجبات ہو گئے اب ہم عبارت کی طرف آتے ہیں اور مختصر تشریح کرتے چلے جاتے ہیں بابو صفت صلاتی ای حازہ بابو صفت صلاتی کہ یہ باب نماز کی حیعت کو بیان کرنے کے لئے ہے فرائد الصلاتی ستتن یہاں سے پہلی بات شروع ہو گئی ہے جس کو ہم نام دیتے تھے ارکان نماز کا تو یہاں سے ارکان نماز کی بحث شروع ہو چکی ہے جو چھے ہیں تو یہ یہاں سے ارکان نماز شروع ہو گئے ہیں فرائد الصلاتی ستتن یعنی نماز کے فرائض چھے ہیں یعنی ان فرائض سے مرات وہ فرائض جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں تو فرائد السلاتی ستتن چھے ہیں نمبر ایک التحریمتو تحریمہ یعنی اللہ اکبر جو سب سے پہلی تکبیر ہے یہ فرض ہے باقی جتنی بھی تکبیریں ہیں وہ فرض نہیں ہیں بلکہ بلکہ سنت ہیں اور یہ جو تکبیر ہے یہ پہلے والی یہ تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے اور اس میں مختلف الفاظ چونکہ تحریمہ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں انسان پہ کھانا پینا بات کرنا سب چیزیں اور اس کے بعد انسان صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو تحریمہ کہتے ہیں اور اس میں الفاظ کیا ہوں گے انس کی طرف آگے ہم تھوڑا چل کر بات کرتے ہیں نمبر دو والقیامو قیام کرنا یعنی نماز کے اندر جو قیام ہے یہ دوسرا فرض ہے کھڑا ہونا اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر عذر کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا یہ فرض ہوگا اور قرآن مجید میں بھی ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ فرائز وہ ہوں گے جو قرآن سے ثابت ہوں اور حدیث متواترہ سے ثابت ہوں تو التحریمہ کے بارے میں بھی قرآن میں ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّر تو قَبِّر سیامرات تکبیر تحریمہ ہے اور والقیام وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور والقِرَاءَتُ یہ تیسرا جو ہے یہ قرآن ہے اور قرآن سے متعلق بھی قرآن مجید بھی ہے کہ فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ سورہ مزمل میں ہے تو قرآن کرنا قرآن کتنی ہے وہ انشاءاللہ اس کا آگے تذکر آ رہا ہے کہ مطلقا قرآن تو فرض ہے لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے وَرْرُقُوعُ رُقُوعُ کرنا یہ چوتھا فرض ہے یہ نماز کے اندر چوتھا رُقُن ہے اور وَسُّجُودُ اور سجدہ کرنا قرآن مجید میں میں آیا کہ وَرْقَعُوا وَسْجُدُ یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے یا سورہ حاج کے اندر ہے یَا يَوَلَّذِينَا مُنُرْقَعُوا وَسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعُلُوا الخیرَ تو یہ پانچمہ رُقُن ہو جائے گا اور نمبر چھے وَالْقَعَدَةُ الْأَخِيرَةُ کہ آخری قائدہ کرنا آخری قائدہ کے اندر جو بیٹھا جاتا ہے یہ فرض ہے تو یہ چھے رُقُن یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں اب آگے ہر ایک کی مختصر تشریح بھی ہوگی اور ساتھ نماز کا طریقہ بھی بیان ہوگا یہ جو ہے کہ آخری قائدہ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مقدار التشاہد یعنی تشاہد کی مقدار آخری قائدہ کے اندر بیٹھنا یہ فرض ہے اب تشاہد کا پڑھنا یہ واجب ہے جیسے ابھی ہم نے تذکر کر دیا کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس سے زائد چیزیں جتنے بھی ہیں جیسے کہ رکو سے اٹھ کر کھڑا ہونا یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا دروش شریف کا پڑھنا سلام پھیرنا جتنے باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فہوا سنتن وہ سنت ہیں کیا مطلب سنت یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو واجبات بھی ہیں ساری سنتیں تو نہیں ہیں فرمایا کہ سنتن مطلب یہ کہ سنت سے ثابت ہیں حادیث سے ثابت ہیں نزور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں تو اس لئے اس کو سنت کر دیا ورنہ اس میں واجبات بھی ہیں اور سنن بھی ہیں مستحبات بھی ہیں وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاتِ یہاں سے دوسری بحث آپ سمجھنے کے شروع ہو چکی ہے کہ نماز کا طریقہ قیفیت الصلاة یہاں سے دوسری بحث کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے طریقہ اور قیفیت یہاں سے نماز کی بقاعدہ شروع ہو رہی ہے وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَّلَاتِ جب انسان اپنی نماز میں داخل ہو جائے داخل ہونے کے مطلب یہاں جب داخلہ کے سلے میں فی آجا تو مانا ہوتا ہے شروع کرنا تو جب انسان اپنی نماز کو شروع کرنے جا رہا ہو تو کب برا سب سے پہلے طریقہ یہ سب سے پہلے کہہ ہے وہ کب برا یہ تو دل میں کر دے گا تو کب برا یہ عملا جو کام کرے گا وہ ساتھ ساتھ بتایا جا رہے ہیں کب برا تکبیر کہے گا یعنی تکبیر تحریمہ اور ساتھ ساتھ پہلے تکبیر کہے گا اور اسی کے ساتھ ہی ہاتھ کو بلند کر دے یہ آئمہ کا اپس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ پہلے تکبیر کہے پھر ہاتھ کو بلند کرے بعض کہتے ہیں پہلے ہاتھوں کو بلند کرے پھر تکبیر کہے صحیح یہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو اوپر کرے حاضیہ یہاں تک کہ وہ برابر میں لے آئے بھی ابحامی ہی اپنے دونوں انگوٹھوں کے جو سرے ہیں دونوں جو آتھوں کے دونوں انگوٹھے ہیں ان کے جو سرے ہیں ان کو برابر میں لے آئے کس کے ساتھ شحمت اوزو نئی ہی اپنے کان کی لوگ کے ساتھ دونوں کانوں کی لوگ کے ساتھ شحمت اوزو نئی ہی شحمت وہی جو نرم حیثہ ہے کان کا نیچے جو لٹکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کے جو سرے ہیں ان کو اس کانوں کی لوگ کے برابر تک لانا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے احناف کے نزدیک فَإِن قَالَ اور اگر وہ اب یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے لیکن اگر اس کی جگہ پر اگر کوئی کہہ دے بدل من التکبیر تکبیر یعنی اللہ اکبر کی جگہ پر کہے اللہ اجل اللہ بہت ہی جلال والا ہے قدرت والا ہے او اعظم یا عظمت والا ہے اللہ اعظم یا یہ کہہ دے عبر رحمان اکبر یہ اللہ یعنی رحمان رحمت والا یہ بڑا ہے تو امام ابو حنیفہ آگے بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی صحیح ہے لیکن البتہ امام ابو یسر رحمہ اللہ کے نزدیک کاف با اور را کبور آمادہ یہ ہونا ضروری ہے تکبیر کے اندر بہرحال لیکن مقصد تعظیم ہے تو تعظیم اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے ساتھ تعظیم والا کلمہ یہ کہنا ضروری ہے تب جا کر یہ تکبیر ہوگی ورنہ یہ تکبیر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو یہ تکبیر یہ صحیح نہیں ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا یہ بھی صحیح نہیں لا الہ الا اللہ کے یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہے لیکن ساتھ عظمت نہیں ہے تو عظمت کا ذکر جس کلمے کے ساتھ ہوگا وہ ساتھ ہونا ضروری ہے جیسے اللہ اجل وعوازم یہ تو احناف میں سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحملہ کے نزدیک ہے تو ان کے نزدیک یہ ہو جائے گا جبکہ امام ابو عیسیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن بزید میں جنکہ ہے کہ تکبیر و حد تحریم ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نماز کی تحریم ہے وہ تکبیر ہے لفظ تکبیر کا ذکر آئے ہو تو اس لئے قبور امادہ ہونا ضروری ہے اس لئے امام طرفین جو ہیں ان کے نزدیک اجزہ ہو کافی ہو جائے گا اس کے لئے یہ لفظ کہنے سے بھی کافی ہے مقصد تعظیم ہے تعظیم حاصل ہو گئی ہے یہ چار کلمات کہہ سکتے ہیں جس میں قبور امادہ ہونا ضروری ہے یہ امام ابو عیسیٰ اللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ آیا ہے مفتاح الصلاة الطہور و تحریم حد تکبیر جیسے کہ نیچے حاشی کے اندر بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو برحال یہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہو جائے گی وَيَا عَتَمِدُوا بِيَدِهِ الْيُمْنَةِ اب طریقہ بتا رہے گا تکبیر کے بعد اب ہاتھ کہاں باننے تو يَا عَتَمِدُوا بِيَدِهِ الْيُمْنَةِ عَلَى الْيُسْرَةِ کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے یعنی پکڑے اپنے بائیں ہاتھ کو یا اپنے اعتماد کرے یعنی اس کو رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو عَلَى الْيُسْرَةِ بائیں ہاتھ کے اوپر وَيَزَعُهُمَا پھر ان دونوں کو باندھ کر کہاں پہ رکھنا ہے وَيَزَعُهُمَا پھر دونوں کو رکھے گا تحت السرطی ناف کے نیچے ناف کا جو سراخ پیٹ میں ہے اس کے بلکل آگے یعنی بلکل اوپر بھی نہ ہو اور اس سے تھوڑا سا نیچی کی طرف ہو تحت السرطی اس کے نیچے آپ نے باندھ دینے ہیں یہ احناف کا مسئلہ کہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک سینے پر باندھ رہے ہیں ان کے اپنے دلائے لیں ثُمَّ يَقُولُ پھر یہ کہے گا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے وَبِحَمْدِكَ آپ کی تعریف سب تعریفیں جو ہیں وہ آپ کے لئے ہیں وَتَبَارَ قِسْمُكَ اور آپ کا نام برکت والا ہے وَتَعَالَ جِدُّكَ آپ کی شان بلند ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ کہے گا وَيَسْتَعِيدُ بِاللَّهُ اور پھر تعوض پڑے گا یعنی اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑے گا وَيَقْرَو بِسْمِ اللَّهِ رحمان الرحیم اور پھر بسم اللہ رحمان الرحیم پڑے گا اور فرمائے وَيُسِرُ بِهِمَ یعنی اعت اعت تعوض اور بسم اللہ یہ تعوض اور تسمیہ کو آہستہ پڑے گا مجھے بات سے نہیں پڑے گا وَيُسِرُ کا یہ مطلب ہے ثُمَّ يَقْرَو اور پھر پڑے گا فَاتِحَةَ الْكِتَاب سُورَ فَاتِحَةَ فَاتِحَةَ یعنی جس سے ساتھ اس میں خود ہی آ رہے ہیں طریقے کے اندر یا تو سورة فاتحہ پڑے سورة فاتحہ یعنی سورة فاتحہ تو پڑے گا ہی پڑے گا اس کے ساتھ سورت ملائے یا سورت نہیں ملاتا لیکن اس کی جگہ پر اَوْ سَلَاسَ آیَاتٍ مِنْ آئِيَ سُورَةٍ شَاءَ کسی بھی سورت سے چاہے وہ ایک تین آیات پڑھ لے چھوٹی تین آیات یا بڑی ایک آیت پڑھ لے تو کسی بھی سورت سے یہ بھی درست ہے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الظَّالِّينَ جب امام کہے گا وَلَا الظَّالِّينَ تو قَالَ آمِينَ تو یہ آمین کہے گا وَيَقُولُهَ الْمُؤْتَمُ اگر امام مُؤْتَم مُقتَدی کو کہتے ہیں کہ مُقتَدی اس کو کہے گا وَيُخْفِيهَا آہستہ کہے گا یعنی مطلب کیا اس کو آہستہ آواز سے آمین کو کہے گا اونچی آواز سے نہیں کہے گا یہ احناف کا مسئلہ ہے تو یہاں تک ہم نے یہ مکمل کر لی ہے اور اب اگر رکوع کا تذکرہ انشاءاللہ سبق نمبر چھبیس کے اندر آئے گا آپ سے یہ آج کا جو سبق ہے ہم نے اس طریقے سے ہم ورک کروانا ہے کہ پوری نماز کا طریقہ یہ تو آسان ہے اس عبارت کا نیچے جو حائشیہ ہے اس میں جو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس میں آئمہ کا جو مسالک ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ ہی پورے خلاصات الباب آپ سے سامنے فرائض نماز واجبات نماز یہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں زبانی انگلیوں پہ آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک ایتو